بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مقرم ہمیشہ کے طرح آج بھی اپنے سینئر تین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں آج جو ہمارے ساتھ موزز میمان تشریف فرما ہے ان کا تعرف آپ کے خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے پہرے موزز میمان مفتی سیف اللہ صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے ہمارے دوسرے موزز میمان مفتی عابض شاہ صاحب سینئر استاز سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور ہمارے تیسرے موزز میمان مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی سے تو روزانہ کی طرح آج بھی آپ نے جو سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ ہم پورے سوالات کو اس پرگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ جائے گا مفتی صحف اللہ صاحب کے خطوط پر جو کہ پوچھا ہے سید آمد صاحب نے پوچھتے ہیں کہ کیا میں وضوع کے دوران چمڑے کے موززوں پر مسا کر کے پھر عام کپڑے پہن کے موزز پہن سکتا ہوں یا نہیں جی اصل جو مدار ہے وہ تو اس پر ہے کہ جو انہوں نے موزز پہنے ہیں جن پر مسا کیا ہے وہ کیسے تو اگر نیچے والے چمڑے کے موزز ہیں ان پر مسا کیا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد احتیاطاً یا مٹی سے بچانے کے لیے اوپر جو کپڑے کے موزز جرابے وغیرہ انہوں نے پہنی تو اس میں کوئی حرد نہیں لیکن اس میں احتیاط والی بات یہ ہے کہ اب یہ جو اوپر والے موزز ہیں یعنی کپڑے کے موزز یا جرابے ہیں ان کے اوپر مسا نہیں کیا جا سکتا ان پر مسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر والے جو اوپر والا کپڑا یہ اتنا باریک ہو کہ تری نیچے والے جو چمڑے کے موزز وہاں تک پہنچے اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اوپر والے جو کپڑے کے موزز ہیں یہ موٹے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب مسا کرنا ہو تو اس کپڑے والوں کو اتار کر نیچے جو چمڑے والا ہے اس پر مسا کریں اور پھر کپڑے والے جو جرابے ہیں اور موزز ہیں وہ ان کو پہن لیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی بنت عزیر احمد صاحب نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ بہت سلماء اکرام گردن کا مسا کرنے کو مستحب کہتے ہیں اور بہت سے بیدت کہتے ہیں اس بارے میں صحیح قول کیا ہے نیچے اگر کوئی پہلے گردن کا مسا کرتا تھا اور اب اسے اس نے ترک کر دیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے جی دیکھیں ایک ہے گردن کا مسا یعنی یہ جو گردن ہے پچھلا حصہ ہے اس کا مسا تو اس کا مسا مسنون ہے اور آدیس مبارکہ سے ثابت ہے البتہ یہ جو گلہ ہے آگے والا حصہ تو اس کا مسا ثابت نہیں ہے اور صحیح قول یہی ہے کہ گردن کا مسا کیا جائے گا اور یہ مسنون ہے آدیس سے ثابت ہے تیسے سوال پوچھا ہے ظاہر خان صاحب نے کوئیٹا سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہاتھ پر چوٹ آئے اور زخم کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف کیا جائے خون اپنی جگہ سے تجاوز کرنے کی بجائے زمین پر گرے تو وہ جو وضو کریں گے اس کا حکم کیا ہوگا جی جی بالکل اگر زخم آ گیا تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ زخم سے خون بہ کر ایسی جگہ تک چلا جائے جس کو وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاطر خام اقدار میں خون نکلے تو اگر کسی نے انجیکشن کے ذریعہ فرض کریں انجیکشن لگایا اور خون نکال لیا تو اسے بھی وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ خون تو نکلا ہے یا جیسے وہ صورت بتا رہے ہیں کہ کٹ لگا اور اتنی تیز دھار ہے کہ خون بجائے جسم کے جانے کے زمین پر جا رہا ہے کسی اور پر جا رہا ہے تو اس صورت میں بھی ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور انہیں وضو کرنا پڑے گا اس صورت میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا بہت شکریہ جی جائیں گے مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی بنت عبدالجبار صاحب نے انڈیا سے اور پوچھتی ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں وطر میں دعا کنوت کی جگہ کنوت نازلہ پڑھنے کا کہتے ہیں کیا وہ بھی حدیث سے ثابت ہے نیز دعا کنوت پڑھنے کا ثبوت کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ہنفیہ کے ہاں ہے ہنفیہ کے ہاں بیتر کے اندر جو دعا کنوت ہے اللہ ہماری نستعین کا یہی پڑھنا مسنون ہے اس کو پڑھنا چاہیے اگرچہ واجب نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اور دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے کیونکہ صاحبہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کنوت نازلہ جو ہماری دعا کنوت ہے یہ ایسے سکھائی جاتی تھی جیسے کہ قرآن کی ایک صورت سکھائی جاتی ہے مراسل عبیدعود کے اندر اس کی پوری سند موجود ہے اس کی پوری قصہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ریل اور زکوان قبائل کے خلاف جب آپ نے بدعا فرمائی تو اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آپ بدعا ان کے حق میں نہ کریں ان کے خلاف نہ کریں پھر جبریل علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے یہ دعا کنوت یہ سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بعد پھر یہ دعا کنوت پڑھنا شروع کر دی اس ویتر کے اندر اور مہنفیہ کا یہی معمول ہے لہذا یہی پڑھنی چاہیے حالبتہ اگر کوئی آدمی اس کی جگہ پر جو کنوت نازلہ کے الفاظ ہیں وہ بھی حادث سے ثابت ہیں وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ لیں کوئی عرش نہیں اس کے اندر سوال پوچھا ہے جی یاسر عرفات صاحب نے کہ اگر عورت نظر مانے کہ ٹھیک ہو گئی تو عمرہ کروں گی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی لیکن مہرم نہ ہونے کی وجہ سے عمرہ وہ نہیں کر سکی تو کیا کوئی دوسرا اس کے لئے عمرہ کر سکتا ہے جی نہیں جی ان کے ذمہ خود عمرہ کرنا ضروری ہے یہ خود عمرے کے لئے جائیں گی اگر ان کو مہرم نہیں مل رہا تو انتظار کریں جب کوئی مہرم مل جائے تو اس کے ساتھ عمرے کے لئے جائیں اور اگر آخر عمر تک ان کو مہرم نہ ملے تو پھر یہ وسیعت کر کے جائیں کہ میری جگہ پر ایک عمرہ کر لیا جائے تو پھر ان کو اجازت ہوگی اس کے صحیح ہے جی بہت شکریہ سوال ہے جی فاروق صاحب کا بکھر سے پوچھ رہے ہیں کہ بیس سال کے عمر میں ملازمت کے لئے سعودیہ جانا پڑا لیکن اور تین مرتبہ حج بھی کیا بعد میں عمرہ کے لئے گیا مگر آرام جدہ جا کر پہنا جدہ سے دوست کے ساتھ صرف تواف کر کے آیا سائی نہیں کی جیسا دوستوں نے کیا ویسا ہی میں نے بھی کر لیا اب غلطی کے احساس ہوا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھیں انہوں نے کئی غلطیاں کی ہیں ایک غلطی نہیں کی ہے ایک تو یہ کہ باکستان سے یا کہیں باہر سے یہ جا رہے تھے تو ان کو میکات سے احرام باندھنا چاہیے اور خاص عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو میکات سے احرام باندھنا چاہیے تھا لیکن یہ جا کے انہوں نے جدہ سے جا کے احرام باندھا ہے حالبتہ اگر یہ یہاں سے خاص عمرے کی نیت سے نہیں گئے تھے امرے کی نیت سے گئے تھے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ راست مقات جہاں بھی آئی تھی ان کو احرام باندھتے ہو لیکن نہیں باندھا بغیر احرام کے انہوں نے تجاوز مقات کیا ایک دم تو اس کا آئے گا اور دوسرا بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سائی چھوڑ دی امرے کی سائی کیونکہ امرے کی سائی واجب ہوتی ہے اور واجب چھوڑنے سے ان کے ذمہ ایک اور دم لا سمائے گا پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وقت سے پہلے انہوں نے گویا کہ احرام کھول دیا کوئی بھی عمل کیا ہوگا ظاہر ہے یا تو بال کٹوائے ہوں گے اگر بال نہیں کٹوائیں گے کوئی بھی ماں نے احرام کوئی جو احرام کے منافع کوئی کام ہے وہ کر لیا ہوگا انہوں نے تو اگر احرام کھولنے کی نیت سے وہ کام کیا تھا تو تب بھی انہوں نے وقت سے پہلے احرام کھول دیا لہذا تیسرا دم اس کی وجہ سے آئے گا تو ان کو تین دم دینے پڑیں گے پھر ان کی جان چھوٹے گی صحیح تین دم ان کو دینے پڑیں گے تب یہ جو ہے وہ عمرہ کر پائیں گے اگلا سوال جائے گا مفتی آب شاہ صاحب کے خدوت میں پوچھا ہے غلام رسول صاحب نے کہ ایسی کمپنی جو جوس وغیرہ بناتی ہے اس کے علاوہ کمپنی شراب بھی بناتی ہے کیا ایسی کمپنی میں نوکری کرنا جائز ہے اگرچہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ خود شراب نہیں بناتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی کمپنی جو اور کام بھی کرتی ہے اور شراب سازی بھی اس کے کاموں میں داخل ہے تو اس میں اگر کوئی ملازم اس طرح کام کرتا ہے جیسے ان کا کام ہے کہ اس کا اپنا کام جو ہے وہ اس کا شراب سازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی ملازمت اس حوالے سے تو شرعان جائز ہے کہ وہ اس میں کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں کر رہا لیکن ایک اور حوالے سے ان کی یہاں پر جاب یا اس کو کنٹینیو کرنا وہ شرعان قابل اشکال ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کی زیادہ تر آمدن وہ اگر شراب سازی سے ہو رہی ہے یعنی شراب بیچ کر ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو وہ جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ ایک ایسی آمدن سے دے رہے ہیں جو زیادہ تر حرام ہے غالب آمدن حرام ہے تو ایسی جگہ بھی کام کرنا پھر جائز نہیں ہوتا تو اگر یہ دونوں باتیں ہیں یعنی کہ ان کو شراب سازی میں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑتا اور کمپنی کی زیادہ تر آمدن حرام نہیں ہے وہ حلال ہے تو پھر یہ وہاں پر اپنی جاب کنٹینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر کمپنی کی زیادہ تر آمدن حلال ہے اور ان کو بھی زیادہ تر شراب کیلئے کام نہیں کرنا پڑتا تو پھر کنٹینیو کر سکتے ہیں بہت شکری اگلا سوال پوچھا ہے شان چودری صاحب نے سرگودہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بینک سے سوت پر قرض لیتا ہے تو کیا وہ رقم حرام ہے یا صرف یہ اس کا عمل حرام ہے جی بالکل اس کا یہ عمل حرام ہے اور بہت بڑا حرام ہے ظاہرہ کہ حرام سوت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے لیکن جو قرضہ وہ اس طور پر لیتا ہے تو وہ قرضہ حرام نہیں ہے اس قرضے کی رقم حلال ہے اس سے یہ کاروبار کر کے جو منافع کمائے گا وہ بھی حلال ہو ٹھیک ہے یہ قرضہ لے رہا ہے اس کی قرض کی رقم ہے وہ حلال ہے اگلا سوال پوچھا ہے جی عمر نے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ میرا اکامہ ایکسپائر ہو رہا تھا میرے پاس تجدید کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے کمپنی کے پاس میری دو ماہ کی تنخواہ دو سے زیادہ ماہ کی تنخواہ باقی تھی میں نے ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تنخواہ وقت پر دیں تاکہ میں تجدید کروا سکوں اور لیٹ فیس جو گی وہ آپ کے ذمہ ہوگی انہوں نے نہیں دی اور بعد میں لیٹ فیس لگ گئی اب میں ان سے وہ لیٹ فیس لینا چاہ رہا ہوں اور اپنی کمپنی بھی دینے پر رضا مند ہے وہ لیٹ فیس کیا اس طرح جرمانی کی رقم کمپنی سے لینا جائز ہوگا جی جی شریح اصول یہ ہے کہ اگر دائن اور مدیون آپس میں اس طرح معاملہ کریں کہ دائن یعنی جس کا قرضہ ہے کسی پر وہ اپنے مقروض سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے وقت پر قرضہ ادا نہیں کیا تو میں آپ سے لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے کوئی چارجز لوں گا جرمانہ لوں گا تو یہ جرمانہ ہوتا ہے اور شرحان بالکل جائز نہیں ہوتا لیکن ان کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں اگر ان کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ اس نے کمپنی کے ساتھ پہلے سے یہ معاہدہ کیا تھا باقیدہ اور اس معاہدے کی وجہ سے کمپنی بھی اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہی ہے اس معاہدے کے پورا کرنے پر اور یہ بھی باقیدہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے جرمانہ ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن ویسے یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کا ایک ملازم وہ کمپنی کو مطلب یہ ہے کہ اس پر جرمانہ لگا سکے تو اگر یہ باقیدہ معاہدے کی وجہ سے نہ ہو اور اس کے مطالبے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کمپنی ذاتی طور پر یہ احساس کر لیں مثلا کہ ہماری تنخواہیں لیٹ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو یہ ایک اضافی چارجز پڑے ہیں تو تبرعان اپنی طرف سے وہ احسان کر کے دینا چاہے تو وہ پھر جائز ہوگا اس میں شہرن کوئی عرج نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی صحف اللہ صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے جی شان چودری صاحب نے جو اس سے پہلے بھی پوچھ چکے ہیں سرگودہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک برطن میں دودھ ہو اور اس سے بلی نے کچھ پی بھی لیا تو اس کا شریع حکم کیا ہوگا جی بلی کا جو جھوٹا ہے تو وہ مقروح ہے مقروح تنظیحی مقروح تنظیحی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا دودھ موجود ہے اور کوئی زیادہ حرج نہیں ہو رہا تو اس دودھ کی وجہ دوسرے دودھ کو استعمال کیا جائے لیکن اگر کوئی استعمال کرنا چاہے اور کر لیتا ہے تو اس کو بھی کچھ برا بھلا نہیں کہا جائے گا یعنی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے جائز ہے اس کو ہم حرام بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر صورت ہے تو بہتر نہیں ہے کہ دوسرا استعمال کرے اگر دوسرا نہیں ہے اسے استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگر دوسرا دوسرا اس کے پاس دودھ نہیں ہے تو اسی کو استعمال کرے ورنہ اس کے لئے گنجائش ہے اگلی سوال پوچھا ہے جی اجمل خان صاحب نے ریاض سے پوچھتے ہیں کہ فجر مسجد میں باجماعت پڑھ کر بغیر تیک لگائے بیٹھے بیٹھے اشراق کی انتظار میں سو گیا کیا وضو ٹوٹے گا جبکہ حالتی پارٹی مار کر بیٹھا ہوں اور دس سیکنڈ سے پہلے اٹھ بھی گیا تھا تو اس کا جواب آئیے جی نماز سے وضو ٹوٹتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ نماز یعنی اس سے اپنا نین سے جن سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایسی گہری نیند ہو یا ایسی کیفیت ہو کہ اندیشہ ہو کہ اس صورت میں اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو علم نہ ہو ایسی صورت میں نماز جو اپنا نیند ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب جو صورت انہوں نے بیان کی ہے تو اس میں دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور دس سیکنڈ صرف ان کے آنکھ لگی ہے تو یہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ ان کا وضو ٹوٹ جائے گا ان کا وضو باقی ہے اور ٹیک بھی وہ لگا کر نہیں بیٹھے تو اس لیے ان کا وضو باقی ہے اور اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی محمد لکمان صاحب نے ملائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آدمی کو نماز میں اچھے برے خیالات آئیں تو کیا وہ امام کے پیچھے دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں یا پھر ان خیالات کو دور کرنے کا کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بتا دیجئے دیکھیں نمازیں دو طرح کی ہیں ایک تو وہ نمازیں ہیں جن میں امام زور سے قرات کر رہا ہے اس میں تو پوری توجہ امام کی قرات کی طرف ارکھنی چاہئے آدمی جب امام کی قرات سنے گا اور سننا ضروری بھی ہے تو اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے اگر ہلکا پلکا ادھر 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 کا کوئی خیال آ بھی گیا تو اتنا خیال معاف بھی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ سری نماز ہے اور اس میں خیالات کا حجوم ہے یہ جتنا ہی نماز کی طرف توجہ کرتا ہے پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر صرف دل ہی دل میں اگر یہ پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ بات ضرور ذہن نشیر کر رہے کہ زبان سے پڑھنا جس کو قرات کرنا کہتے ہیں وہ نہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے جائز ہے اور نہ جہری نمازوں میں اگلا سوال جائیں گے مفتی صدی اللہ شہباز صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے امی ابراہیم صاحبہ پوچھتی ہے کہ ہم میکات سے باہر رہتے ہیں اور کسی کام سے دو دن کے لئے جدہ جا رہے ہیں اگر ہمیں وہاں کام سے فارغ ہو کر موقع ملے تو وہاں سے حرام بان کر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں یا دوبارہ واپس آ کر میکات ہی سے احرام باندھنا ہوگا ہمارا گھر مکہ سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ میکات سے باہر رہتے ہیں آفاقی ہیں اور اگر کسی کام سے آفاقی ہل میں جاتا ہے جدہ کیونکہ ہل میں ہے تو پھر وہاں سے اگر عمرے کا ارادہ بن جاتا ہے تو وہیں سے احرام باندھ کر آگے عمرے کیلئے جا سکتا ہے ان کو واپس میکات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے وہیں سے واپس جا سکتا ہے دوبارہ جانے کی میکات میں ضرورت نہیں ہے اسلام پوچھتے ہیں ممبئی سے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ معذور بہن ہو تو کن چیزوں میں برابری کی جائے گی جبکہ میرا علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے دیکھیں برابری کا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے والی ہیں تو لہذا بہن کی جتنی ضروریات ہوں گی کھانا ہے پینا ہے کپڑا ہے علاج معالجہ ہے وہ سارا ان کے ذمہ ہیں وہ کسی طرح بھی کریں اگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو کسی خادمہ رکھ کے ان کو دے دیں تو یہ چیزیں ان کے ہوں گے بیوی کے ساتھ برابری کا اس کے کوئی اندر مسئلہ نہیں ہے بیوی کے الگ حقوق ہیں بہن کے الگ حقوق ہیں ان کے ذمہیں تو جتنا بھی نفقہ ہے وہ بہن کا یہ عدا کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جنیز صاحب پڑا باز سے مفتی صدی اللہ شعبات صاحب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بیٹوں کی جب شادی کرائی تو تین منزلہ گھر کی ایک منزل نکاح نامہ میں بہوں کے نام کیا اس کو تو کیا وہ اس کے مالک ہیں یا مالک والد خود ہیں اس گھر کی ویراست تقسیم ہوگی یا نہیں دیکھیں اس کا غالباً جواب ایک دو دن پہلے ہو چکا ہے ٹھیک لیکن بہرحال اس کا دوبارہ بھی جواب دے دیتا ہوں ان کے نام جو کیا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو مہر میں ان کے لکھ دیا ہوگا اگر تو مہر میں لکھ دیا ہے پھر تو یہ ان بہوں کی ملک ہو گئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے لیکن اگر مہر میں نہیں لکھا ویسی لکھ دیا ہے کہ میں ایک ایک منزل ہر ایک بہو کو دوں گا تو پھر یہ دو صورتیں ہوں گی اس کی ایک دیت ہے کہ باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس بغیرہ تیار کر کے اور وہ ان کے حوالے کر دیئے ہیں جو سرکاری کاغذات ہیں پھر بھی ان کی ملکت ہو گئی ہے لہذا وہ اس کی مالک ہیں لیکن اگر ایسا کیا ہے کہ ڈاکومنٹس بغیرہ یا تو بنوائے نہیں ویسے ہی زبانی کہ دیا ہے یا بنوائے تو ہیں لیکن ان کے کاغذات ان بہوں کے حوالے نہیں کیے ہو کاغذات تو ان دونوں صورتوں میں ان کا قبضہ اس کے اوپر نہیں ہوا محضی یہ حبہ ہے حبہ کے اندر جب تک قبضہ نہ ہو سکتا کہ حبہ تام نہیں ہوتا لہذا ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان کو یا تو کاغذات ان کے حوالے کر دیں بنوا کر اور یا پھر اگر کاغذات بنے ہوئے ہیں تو وہ دے دیں اگر بنے ہوئے نہیں تو بنوا کر ان کے حوالے کر دیں پھر ان کا قبضہ ہوگا ورنہ جیسے یہ کل کو فوت ہوں گے تو یہ پھر والد ہی کی ملکت سمجھی جائے گی ان بہوں کی ملکت نہیں سمجھی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلی جواب دینے پر جائیں گے مفتیاب شاہ صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے محمد فاروق صاحب نے کہ ایزی پیسہ ایپس کے ذریعے کیش بیک کرنے سے کسٹمر کو پیسے دیا جاتے ہیں ایپ میں مثلا کسی نے سو روپے کا بیلنس کروا دیا تو اس کو روزانہ پانچ روپے کے حساب سے کیش بیک کے نام سے کچھ پیسے ملتے ہیں کیا اس پیسے کو استعمال کرنا جائز ہے کیا یہ سود سود تو نہیں ہے اس میں یہ ایزی پیسہ ایکاؤنٹ جو اگر کوئی آدمی اس مقصد کے لئے کلواتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم بیجے تو یہ فی نفسی جائز ہے اور اس پر جو سہولیات دی جاتی ہیں ان سہولیات کے بارے میں اصولی حکم یہ ہے کہ ہر وہ سہولت جس میں یہ شرط ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم رکھنا شرط ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم ہوگی تو سہولت ملے گی ایکاؤنٹ میں رقم نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی یعبا سلم یہ شرط ہے کہ ایکاؤنٹ میں رقم زیادہ ہوگی تو یہ سہولت ملے گی کم ہوگی تو نہیں ملے گی تو اس طرح کی کوئی بھی سہولت جو ہے وہ سود ہے اور وہ جائز نہیں ہے البتہ اس کے علاوہ دو قسم کی سہولیات جو ہیں وہ جائز ہیں ایک تو ہر ایسی سہولت کے جو مطلق اپنے ایکاؤنٹ ہولڈرز کو وہ دیتے ہیں جس کا بھی ایسی پیسہ ایکاؤنٹ ہے اس کو دیتے ہیں چاہے اس کے ایکاؤنٹ میں پیسے ہوں چاہے ایکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو یعنی کوئی شرط نہ ہو اس میں پیسے رکھنے کی ٹیک تو یہ ایک انعام ہے ایک تبرع ہے ان کی طرف سے یہ جائز ہے اور دوسرے ٹرانزیکشن کرنے پر یعنی اس ایکاؤنٹ کے ذریعے سے کوئی ٹرانزیکشن کسی کو آپ نے رقم بیجی یا کسی کو ایسی لوڈ کروایا جیسے انہوں نے لکھا ہے بیلنس کروانا تو اس بنیاد پر اگر وہ کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بھی انعام ہی ہے اور وہ بھی شرحان جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایکاؤنٹ میں رقم رکھنے یا رقم باقی رکھنے کی شرط پر کوئی سہولت دی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے باقی سہولیات جائز ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال پوچھا ہے جی مفتی آبے شاہ صاحب سے ہینا صاحبان ممبئی سے اور پوچھتی ہیں کہ میری بھابی عدت میں ہیں اور وہ لڑکیوں کے سکول میں ٹیچر بھی ہیں چالیس دن کی چھٹی ملی ہے باقی کہا کہ پردے کے ساتھ ان سے کہا گیا کیا پائیں اگر سکول شوڑ دیں تو کوئی اور جو ہے وہ ذریعہ معاش نہیں ہے کیا وہ معاشی کے ساتھ آ جا سکتی ہیں جی دیکھیں عدت کے بارے میں شریعت کا اصل حکم یہی ہے کہ عدت گھر پر گزارنا ضروری ہے اور عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنا بلا سخت مجبوری کے وہ جاہز نہیں ہے عدیس شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک خاتون نے اجازت طلب کی کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں آپ نے اجازت نہیں دی پھر اطلاع دی کہ وہ سخت تکلیف میں ہیں اس وقت جانگنی کی آلت میں آپ نے پھر اجازت نہیں دی پھر اطلاع کی کہ آپ فوت ہو گئے ہیں آپ نے پھر بھی اجازت نہیں دی تو اتنا سخت حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی ناغذیر مجبوری جس کے بغیر انسان کو غیر معمولی حرج ہو سکتا ہے تو اس میں فقہہ کرام نے مستثنہ کی ہے اس جیسی صورتحال اور اس میں مثلا ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک خاتون کے پاس گزر بسر کے لیے نان نفقہ موجود نہیں ہے جس میں وہ عدت گزار سکے اور نگر پوری کر سکے تو ایسی صورت میں وہ دن دن کو نکل کر اپنے لیے قصب معاش کے لیے نکل سکتی ہے شرطے کے مغرب سے پہلے پہلے وہ واپس آ جائے تو اگر ان کے پاس بھی ایسی صورتحال ہے کہ قصب معاش کی کوئی صورت نہیں ہے یا یہ کہ اگر یہ جاب ان کے پاس سے چلی جائے تو پھر کوئی صورت باقی نہیں ہوگی ان کے معاش کی تو ایسی صورت میں پھر یہ جا سکتی ہے دن دن کو ٹھیک ہے بہت شکریہ قصب معاش کی خاطر فوقہہ نے گنجائش دی ہے لیکن ضرورت جو ہے وہ شدید ہو وہ صورت میں گنجائش دی جا سکتی ہے اگلا سوال پوچھا ہے جی معاویہ نے فیصل آباز سے پوچھتے ہیں کہ شادی والے گھر کے اوپر جو لائٹس لگائی جاتی ہیں تو ان کا حکم کیا ہے دیکھیں آج کل جس طرح کا عرف اور رواج ہے کہ بہت زیادہ اسراف کے ساتھ لائٹنگ کی جاتی ہے شادی کے موقع پر تو یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ایک فضول خرچی ہے اسراف ہے اور اس سے بچنا چاہیے البتہ اگر یہ بات بھی ہے کہ شادی جو ہے وہ تین نکتوں کے ساتھ شادی ہی ہونی چاہیے لوگ اس کے نکتے اٹھا کے اس کو سادی بنا دیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اظہار خوشی کا کسی حد تک اعتدال کے اندر کر سکتے ہیں تو اگر ماز اس خوشی کے اظہار کے لیے کوئی تھوڑی بہت لائٹنگ کر لیتا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر شادی ہو رہی ہے تو فی نفسی اس کی مجاجدی تھوڑی بہت لائٹنگ کی مجاجدی جا سکتی ہے اگر سوال جائے گا مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں سوال پوچھا ہے جی عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تقبیر کہنا سنت ہے اگر ہاں تو عورت کے لئے اس کا حکم کیا ہوگا جی نماز کے بعد تقبیرات کہنا یعنی یہ ثابت ہے حدیث شریف میں ہے کہ کانا یکبر و سلاسہ اور روایت میں ہے کانا یستغفر و سلاسہ کے بھی الفاظ ہیں لیکن اس سے کیا مراد ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان روایات پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر کے بارے میں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے یہ مسنون ہے اب ذکر کی کیا قیفیت ہونی چاہیے زور سے کہنا چاہیے اہستہ کرنا چاہیے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں و معاملات الجہر و السر حیرن عن دی فی الشرائع کہ میں جب شریعت کو دیکھتا ہوں تو یہ جو انچی آواز سے کہنا اہستہ کہنا یہ معاملہ ہلکا معاملہ ہے یعنی اس میں کوئی بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد لوگ اتنی زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور جو خاص طرح پر مسبوکین ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں خلل آتا ہے کہ ان کو کہی جا سکتی ہے کہنی چاہیے امام شافی رحم اللہ اگرچہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے تکبیر کہنا منقول ہے یہ سکھانے کے لئے تھا اور علامہ کشمیری نے بھی یہی بات لکی انہوں نے فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو چند ایک چیزوں کے علاوہ نماز کے جو تشاہد تک اور سری نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور سے ایک آیت پڑھ لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پیچھے لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو جائے سکھایا جائے تو یہ تکبیر کہنا یہ ثابت ہے لیکن اس کو بلند آواز سے کہنا یا ایسا آواز سے کہنا اس کی گنجائش ہے لیکن اتنا بلند آواز سے نہ کہا جائے کہ لوگوں کو خلل ہو اور بالکل نفی کرنا اس کی بھی یہ بھی مناسب نہیں ہے تو درمیانی کے پیش اور جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کے لیے ویسے بھی یہی ہے کہ اس کی آواز پس ہونی چاہیے ٹھیک تو ذکر وغیرہ جو بھی ہو تو ان کو چاہیے عورت کو چاہیے اگر وہ ایسا آواز میں تکبیر کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے صحیح تو بہت زیادہ آواز سے نہیں کہنا چاہیے عورت کو بہت زیادہ آواز سے نہیں کہنا چاہیے ان کی آواز یہ وہ بھی پردہ ہے اگلا سوال پوچھا ہے محمد سلمان صاحب نے فجر اور اثر کے بعد جو تسبیح تین تیس بار پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے یا صرف فجر اور اثر کے لیے خاص دیکھیں یہ جو تسبیحات فاطمی جنہیں کہتے ہیں یعنی تین تیس بار سبحان اللہ تین تیس بار الحمدللہ چون تیس بار اللہ اکبر اور بھی کچھ ترتیبات ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی وانہا کو جو سکھائی تھی وہ تو سوتے وقت کے لیے سکھائی تھی نمازوں کے بعد نہیں سکھائی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد بھی اپنے صحابہ کو سکھانا یہ ثابت ہے تو اب یہ اس کو تسبیحاتیں یہ اپنا تسبیحاتیں جو فاطمی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد لیکن کچھ لوگ فجر اور اثر کے بعد پڑھتے ہیں باقی نمازوں میں نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر اور اثر کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہیں تو وہ جو بزرگاں نے دی اور جو تعامل چلا رہا ہے تو متصل بات چونکہ پڑھی جاتی ہیں اس لئے سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور جو باقی تین نمازیں ان کے بعد بھی ویسے مسنون ہیں جیسے فجر اور اثر کے بعد لیکن جو کہ ان کے بعد سنتیں اور نوافل ہوتی ہیں اور علماء کرام کا راجہ کول یہ ہے کہ ان تکبیرات کو تسبیحات کو سنت اور نوافل کے بعد آخر میں پڑھنا چاہیے اس کی بھی گنجائش ہے کہ فرائض کے فران بات پڑھی جائے لیکن جو مضبوط اور قوی کول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پڑھی جائے تو چونکہ ان تین نمازوں میں سنت اور نوافل کے بعد پڑھی جاتی ہیں تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے تو اس سے شاید لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ فجر اور اثر میں یہ مسنون ہے یا ساری نمازوں میں مسنون ہے تو یہ ساری نمازوں میں مسنون ہے البتہ ترتیب کا فرق ہو جاتا ہے کہ فجر اور اثر میں فرض کے متصل بات پڑھی جاتی ہے اور باقی جو تین نمازیں ان کے بعد جو سنتیں ہیں سنتیں پڑھنے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال ہے جی کراچی سے پوچھا ہے شاہ رخامت صاحب نے پوچھتے ہیں علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے سامنے ہوتے ہیں کیا یہ بات قرآن و عدیث سے ثابت ہے کیا ہم گناہگار لوگ بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالی ہمارے سامنے ہوتے ہیں دیکھیں اللہ رب العزت تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں سبحان اللہ اور نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں آدمی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے قریب ہوتا جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہم انسانوں میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان سامنے بیٹھا ہے کسی ایک مکان میں جگہ میں تو یہ جو ان کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ احسان کے بارے میں جب حضرت جبریل امین نے پوچھا پانچ سوال کیے تو ایک سوال یہ پوچھا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبود اللہ کا انہ کا ترہ کہ احسان یہ ہے کہ عبادت کے وقت یہ کیفیت ہو گویا کہ میرا رب میرے سامنے تو جیسے کوئی بادشاہ کو کسی بڑے کو دیکھ کر اس کا احترام کر رہا ہوتا تو اس میں پوری طرح احترام کرتا ہے جو اس کی طرف ہوتی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ ہماری عبادت میں خوشو اور اخلاص اس درجہ کو ہونا چاہے کہ یوں لگے کہ شاید آدمی کہ سامنے اللہ تعالی لے آکے کاننا کا کاننا کا مطلب ہے کہ گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ سامنے ہیں اور اگر یہ درجہ احسان کا آلہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا تو اس سے نیچے والا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی خوشو آپ کا خوشو آپ کی توجہ اس کی طرف رہے گی تو اس حدیث یہ واقعی حدیث شریف میں ہے لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ایسے تصور ایسے کرنا چاہیے ایک خیال ایسے کرنا چاہیے صحیح بہت شکریہ اگلہ سوال جی مفتی صدی اللہ شعباز صاحب سے پوچھا ہے جی محمد سحیل صاحب نے دیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین بار کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا اور اس کی بیوی اپنے میک کے گھر آگئی اب شوہر کہتا ہے کہ اس نے اس شوہر کہتا ہے کہ اس نے دو بار جو ہے وہ کہا ہے جبکہ بیوی کہتا ہے کہ شوہر نے یہ الفاظ تین بار کہے ہیں اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا اور مطالقین جو اس کے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں انہوں نے جب یہ لفظ چھوڑ دیا کہہ دیا تو اس یہ سریح ہے لہٰذا اس سے طلاق ہو جاتی ہے اچھا اگر اس نے واقعی تین بار کہا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں یہ حرمت مغلزہ کے ساتھ اس کے بار حرام ہو چکی ہے اور اگر بیوی کے پاس گواہ موجود ہیں پھر تو وہ ثابت کر دے لیکن اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو اس میں کول تو شوہر کا محتبر ہوتا ہے وہ اگر کہتا ہے میں نے دو بار کہا تھا تو ان کا کول محتبر ہوتا ہے لیکن بیوی کو اگر یقین ہے کہ نہیں اس نے تین بار کہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر بیوی کو چاہیے کہ کسی طرح بھی اس سے جان چھڑائے اس کے بعد نہیں جائے گی اگر یہ اتنے طاقتور ہیں اس کے والدین اس کے گھر والے اور وہ اس کو روک سکتے ہیں تو ان کو روک سکتے ہیں روک کر اپنا اس کے الگ دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اتنے طاقتور نہیں ہیں اور شوہر والے ان کے وہ طاقتور ہیں وہ اس کو جبرن لے جاتے ہیں یا پھر کورٹ میں چلی جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر دیتی ہے اور وہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے با جانے کے لیے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی طرح اس سے چھڑوائے جان چھڑائے یا تو کھلا کرے اس سے یا پھر کوئی اور صورت پیسے دے کے اسے طلاق دلوائے بہرحال اس سے جان چھڑانا اس کے دن میں ضروری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال اگلا پوچھا جی محمد سحیب صاحب نے سیڈنیل سے پوچھتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کانوں میں جو آزان دی جاتی ہے یہ درست ہے یا نہیں اگر درست ہے تو کتنے وقت کے اندر اندر آزان دے دینی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے کانوں کے اندر آزان دی ہے ٹھیک لہذا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان کے اندر آزان اور بائیں کان کے اندر اقامت یہ کہی جائے گی اور کبلا رکھو کر یہ کہی جائے گی لہذا ثابت تو ہے اب کتنی دیر میں کہنی چاہیے تو اصل مسنون طریقہ یہ کہ سب سے پہلی جو آواز جائے بچے کے کان میں وہ یہی جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام یہ سب سے پہلے جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی یہ آزان کہنی چاہیے ٹھیک ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کا نام بچوں کے کانوں تک پہنچانا چاہیے اگلا سوال جمیل انساری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ بچوں کو اتر نہیں لگاتے کہتے ہیں کہ اس طرح بچوں کے پیچھے جن لگ جاتے ہیں کیا ایسا سچ میں ہوتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں دیکھیں یہ تو محضت بہہم ہے کہ اتر لگانے سے اس کے پیچھے جن نات پڑ جائیں گے حالبتہ دوسری روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ غروب آفتاب کے وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے تو بارشیاتین کا حجوم ہوتا ہے تو وہ تعلق مسئلہ ہوتا ہے لیکن محض خوشبو لگانے سے جن نات اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یہ اچھا نہیں ہے حالبتہ اس کو ایسا بنایا سنگھارا نہ جائے کہ جس کو دیکھ کر نظر لگ جائے کیونکہ علائن و حقن نظر لگ جائے کرتی ہے تو لہذا ایسا زیادہ بنانے سنگھارا یہ تو ٹھیک نہیں ہے البتہ خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگلا سوال جائے گا مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں اور شمس الاسلام صاحب پوچھتے ہیں جی بنگلہ دیش سے اگر کسی نے اپنے بیوی کے ساتھ جگڑے کے وقت بغیر خطاب کے طلاق کے الفاظ کہے تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی جی بغیر خطاب سے بظاہر ان کی مراد یہ ہے کہ بغیر نسبت کے کیونکہ جب جگڑا بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب خطاب تو ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ نسبت اور اضافت انہوں نے طلاق کی بیوی کی طرف نہیں کی تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ طلاق واقع ہونے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ طلاق کا لفظ ہو وہاں نسبت بھی ضروری ہے لیکن نسبت جیسے سراحتا ہوتی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے طلاق ہے یا اس کا نام لے کر کہے کہ فلانی کو طلاق ہے اس طرح سراحتا نسبت بھی ہو جاتی ہے اور معلن اور حکمن بھی نسبت ہو جاتی ہے جس کے مختلف قرائن فقہ اکرام نے ذکر کی ہے تو ان قرائن میں سے ایک قرینہ یہ خطاب بھی ہے کہ اگر شوہر بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے طلاق کے الفاظ کہتا ہے تو چاہے سری لفظ میں وہ اس کی طرف نسبت نہ بھی کرے تو بھی نسبت موجود مانی جائے گی اور اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اصلا بیوی سے جگڑا ہو رہا تھا اور شوہر نے کہا کہ طلاق ہے یہ نہیں کہا کہ آپ کو طلاق ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب بیوی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہو اس میں سری نسبت ضروری نہیں ہے بس یہ بات چیت ہی نسبت کے لیے کافی ہے اس کی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی صحیح یہ بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے کراچی سے معاز نے ایک سوال میں تین سوال ہیں پہلا یہ کہ دو طلاقوں کے بعد عدد کی مدد کیا ہوگی اور دوسرا یہ کہ رجوع کس طرح سے کیا جائے گا اور تیسرا یہ کہ طلاق بائن کیا ہوتی ہے جہاں تک عدد کی مدد کا تعلق ہے تو چاہے عدد ایک طلاق کی ہو دو کی ہو تین کی ہو اگر عورت حائزہ ہے یعنی اس کو منسز آتے ہیں تو اس کی عدد تین مہواریاں ہیں اور اگر منسز کسی وجہ سے نہیں آتے ہیں تو تین مہینے ہیں تو عدد کی مدد تو طلاق کی جو عدد ہے وہ یہ ہے رجوع کا کیا طریقہ ہے تو رجوع دو طریقے سے ہو سکتا ہے زبانی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اتنا کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے سامنے دو گواہوں کے سامنے کہے تاکہ بعد میں اگر نزا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے رجوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ گواہوں سے ثابت کر سکے اور عملی طور پر بھی رجوع ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی والا تعلق ہو جائے تو اس سے بھی رجوع ہو جائے گا اور جہاں تک ان کے تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ طلاق بائن کسے کہتے ہیں تو طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس میں طلاق ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے بغیر یعنی میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا جائز نہ ہو تجدید نکاح کی ضرورت ہو وہ طلاق حکم کے لحاظ سے بائن ہوتی ہے باقی الفاظ کے اعتبار سے عام طور پر بائن طلاق وہ کنائی الفاظ جب گول مولا الفاظ سے کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اس سے جو طلاق ہوتی ہے وہ بائن طلاق ہوتی ہے بارال کنایات میں بھی بعض کنایات رواجے ہیں کہ ان سے رجی طلاق ہوتی ہے لیکن اکثر بیشتر کنایات سے بائن طلاق ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلہ سوال سیکنڈ لاس ٹاپ سے پوچھا ہے بنت مصطفی صاحبہ نے انڈیا سے کیا عورت اتر لگا سکتی ہے اگر گھر میں نامارم ہو تو کیا گھر میں لگانا درست ہوگا جی جی عورت اگر گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے لئے اتر لگانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر وہ گھر کے ایسے گھر میں رہتی ہے جس میں نامارم بھی ہے تو وہاں پر اس کے لئے ایسا اتر لگانا جس کی خوشبو دوسرے نامارم ہو تک جا سکتی جائز نہیں ہے حدیث شریف میں صراحتا اس کی ممانعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس طرح اتر لگا کرنا محرموں کے پاس جاتی ہے ان کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی بدکار ہے اس لئے ایسی صورت میں اتر لگانا جائز نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی صرف اللہ صاحب کی خدمت میں اور سوال ناظرین مکرم آخری ہے ان کے خدمت میں جو پوچھا ہے گلفام صاحب نے سعودی عرب سے حج کے درمیان لازم ہو مگر حج کے درمیان دم لازم ہوا مگر دم نہیں دیا پھر وہ گھر چرے گئے کیا حج قبول ہو جائے گا دیکھیں حج تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو دم ہے جب ان پر ایک بار لازم ہو گیا تو جب تک یہ ادا نہیں کریں گے ساکت نہیں ہو گا ٹھیک تو اب اگر یہ پاکستان میں آگئے ان کے دم لازم ہے تو ان کے لیے وہاں جانا لازمی نہیں ہے کسی کو اپنا نمیندہ مقرر کر دیں اور ان کی طرف پیسے بھیجوا دیں وہ ان کی طرف سے حرم کے اندر وہاں ایک جانور زبا کر دیں دم وہیں پہ زبا کر دیں تو ان کا وہ ہو جائے گا حج ادا ہو جائے گا ٹھیک اور اگر پیسے فرض کریں فیلحال نہیں ہے تو جب بھی پیسے ہوں تو وہ پیسے وہاں بھیجوا کر کسی کو اپنا جاننے والے کو نمیندہ بنا دیں وہ ان کا جانور وہاں پہ زبا کرے کیونکہ یہ جو دم ہے اس کا جانور وہیں حرم ہی کے اندر حدود حرم کے اندر ہی زبا کرنا لازمی ہوتا ہے صحیح لازم ہو اور یہ ان کے آ جانے سے ساکت نہیں ہوتا ہے باقی جہاں تک حج کی بات ہے تو حج تو ہو گیا اور ان کو اس بارے میں فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ ایک آدمی حج کے لیے اتنی محنت کر کے قربانی کر کے اتنے خرچے اتنی مشاقت برداشت کر کے جا اور اپنے حج کو ناکس کر کے چھوڑ دیا اور اس کے لیے تو یہ ان کو متوجہ اس بارے میں ہونا چاہیے اور اپنے دم کا اور کسی کو بندہ وہاں پہ نمائندہ مقرر کر کے ان کے ذریعے دم ادا کروانا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ وہاں بندہ نمائندہ منتخب کر کے دم کروانا چاہیے ورنہ ناکس رہے گا اگلے سوال مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کے خدمت میں آخری سوال امریکہ سے پوچھا ہے جی ریس امار صاحب نے کہ اگر رات کو نیند آئے تو مفتی صاحب اس کی مسنون اگر کوئی دعا ہے تو وہ بتا دیجئے دیکھیں سونے کی جو دعا ہے اللہم بسم کام وہ تو واحیہ تو یہی دعا ہے بس اس کے علاوہ کوئی مسنون دعا ہے ایسی جو کہ خاص رات کو نیند آور دعا ہو تو ایسی دعا کوئی مسنون نہیں ہے آلواتہ اس کی جگہ پر بہت سار مجربات ہو سکتے ہیں وہ مجربات آپ استعمال کریں رات کو دودھ پینا چاہیے اس سے بھی نہیں داتی ہے سر میں کنگی کر کے سونا چاہیے تو اس سے بھی نہیں داتی ہے تو پاؤں کے تلبے میں زیتون کے تیل سے مالش کرنی چاہیے تو اس سے بھی نہیں داتی ہے تو یہ مجربات ہیں لیکن مسنون دعا کوئی دیں گے مجربات ہیں مسنون دعا ایک ہی ہے جو مفتی صاحب نے بتا دی اگلا سوال جائے گا مفتی عابد شاہ عابد شاہ صاحب کے خدمت میں اور پوچھے عبدالوحید صاحب نے اگر کسی نے غلطی سے کسی بلی وغیرہ کو گاڑی کے نیچے روند دیا تو اس کو حکم کیا ہوئے جی ظاہر ہے کہ غلطی جب انسان سے ہوتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی درجہ میں اس کی غفلت بھی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے توبہ اور استغفار تو کر لینا چاہیے باقی ظاہر ہے کہ بلی کی کوئی دیت واجب نہیں بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا جو بھی سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے حد تلوح صاحب نے کوشش کی آپ کی سوالات کو شامل کرنے کی انشاءاللہ دوبارہ آپ کے مسائل کا حل کے پرورام کے ساتھ آپ کے خدمت میں کل حاضر ہوں گے اپنے مختیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لیے ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ